موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر پروگرام ہنر سیکھیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کو شیشہ تراشنہ سکھائیں گے جو شیشہ بنانے کے چھوٹے اور بڑے کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے یا خاص پتھروں کے استعمال سے اور نفیس شیشوں کی تراش جو آج کے سنتی آلہ سے جیسے یہ برمے جو آپ دیکھ رہے ہیں نفیس شیشوں پر بہت اچھے کام کیے جا سکتے ہیں پہلے میں اس کے آلہ تو وسائل کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہاں میں اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ ہوں جو یہ کام انجام دیں گے آپ کے لئے ہم آج ایک گلاس پر تراشا کام انجام دیں گے گلاس ڈیزائن کے بغیر سادہ ہے اور ہم اسے تزہین کر سکتے ہیں اور اپنے لئے ایک ذاتی گلاس بنا سکتے ہیں دو شکلوں میں گلاس کو تراشا جا سکتا ہے ایک یہ کہ شیشوں کو تراشنے کے بڑے کارخانوں میں بڑے پتھروں کے شکل میں استعمال کیا جاتا ہے ایک ان بہت ہی باریک برموں کے ذریعے جو باریک تراش انجام دے سکتے ہیں ڈیزائن بھی دو طریقوں سے بنایا جا سکتے ہیں ڈیزائن بھی دو طریقوں سے بنایا جا سکتے ہیں ایک یہ کہ گلاس کے سائز کے برابر ایک کاغذ پر ڈیزائن بنائے اور اسے جو ہے ہم گلاس کے اندر چپکا دیں اور خطوط کے اوپر باریک تراش کا کام انجام دیں ڈیزائن بنانے سے پہلے اس برمہ جا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں برمہ ایک ایسا عالی ہے جسے شیشے پتھر اور آئینے اور کبھی لگڑی کی تراش زیورات بنانے اور قیمتی پتھروں کی تراش کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کے برمے ہیں اس کی بہت سے قسمیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت باریک برمے جیسے یہ برمہ ہے استعمال کر سکتے ہیں جسے بہت ہی نفیس کاموں جیسے زیورات بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یا تھوڑے بڑے برمے کے جن کے سرے گول ہیں ان برموں کو باریک اور نفیس خطوط کو خوشنویسی کے شکل میں بنا سکتے ہیں شیشے یا ادھات پر دو تین بار حرکت دینے سے موٹے خطوط بنایا جا سکتے ہیں بعض برمے ایسے ہیں جو معمول سے ذرا بڑے برمے ہوتے ہیں آج اپنے کام کو نفیس بنانے کے لئے اس بات کے پیش نظر کہ جس چیز پر ہم کام کر رہے ہیں وہ بہت نازک ہے چھوڑے برمے استعمال کریں گے ہم دو طریقے کی ڈیزائن بنا سکتے ہیں ایک ڈیزائن براہ راست ششے پر یا مارکر کے ساتھ مثلاً فرض کریں کہ میں ایک دائرہ بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کو تلاشتا ہوں یہ سادہ دارہ ہوگا ایک مردہ ہم یہ ڈیزائن کاغذ پر بناتے ہیں یہ ڈیزائن میں کاغذ پر بناتا ہوں اور اسے چپکا دوں گا ٹیپ لگا دوں گا اور خطوط کے اوپر جو میں نے بنائے ہیں حرکت دوں گا کام کا ایک نمونہ جو آپ کو دوں گا وہ کاغذ پر کام کریں گے اور ایک نمونے پر بہنام کام کریں گے اس بات کی پیشن نظر کہ آپ پہلی مرتبہ کام کر رہے ہیں کاغذ پر ایک سادہ ڈیزائن بناؤں گا ہمارے پیشن نظر جو بھی ڈیزائن ہو شیشے پر تلاش کے ذریعے ہم اسے بنا سکتے ہیں حتیٰ آپ اپنے کام پر کچھ لگ بھی سکتے ہیں اور کیونکہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کم اسے کس طرح سے چپکنگے مجھے بتاؤ یہ ڈیزائن جو اسے کس طرح چپکنگے سوالے سے ہمیں آپ بتائیے کس طرح سے چپکنگے نہیں یہ غلط ہے گلاس کے اوپر نہیں چپکا سکتے ڈیزائن کو گلاس کے اندر چپکانا چاہیے تاکہ ہم گلاس کے اوپر ڈیزائن کو بنا سکیں یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اس طرح سے اس کو رکھیں گے گلاس کے اندر چپکائیں گے تاکہ دکھائی دے ویڈ بورڈ اور مارکر بھی اس کام کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ٹیپ یہاں پر لگائیں تاکہ کاغذ مکمل طور پر گلاس سے چپک جائے آپ خود اس کام کو آرام سکون سے انجام دیں اچھا بنا میں آپ کے لئے ایک باریک اور نفیز ڈیزائن بناتا ہوں اس گلاس کے اوپر میں ایک پرندے کا ڈیزائن بناتا ہوں جو نفیز بھی ہے بہت باریک بھی ہے اگر اس کے کچھ حصے مشکل ہوئے تو اسے چھوڑ دیں میں خود اس حصے کو تراشتوں گا شاید ان دائروں پر آپ کام آپ کو زیادہ سخت کام لگے اور مشکل نہ ہو اگر آپ کے ڈیزائن مٹ جائے تو دوبارہ بنا لیں اور یہ کام کریں تو میں بھی یہ سنسلیں میں آپ کی مدد کروں گا یہاں اب یہ خصہ میں بناتا ہوں اور اب باس اپنے کام کو جاری رکھیں گے جی کس طریقے سے اس کام کو انجام دیں گے میں اس کو آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اسے خود بھی انجام دیں آپ ہم کرنے میری مدد کریں اگر آپ گھر میں یہ کام انجام دے رہے ہیں تو اس حصے میں ایک دستہ لگایا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے اس پر اسے کیل پر بھی لٹکا سکتے ہیں اور آسانی سے کام کر سکتے ہیں ہمیشہ احتیاط سے کام لیجئے اس لئے کہ بعض اوقات برمے کے ساتھ کام کریں تو اس پر کنٹرول نہیں رہتا ہے اس لئے احتیاط بہت ضروری ہے ہمارے کام میں جائے کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے اور خاص کامیں اس کی سپیٹ زیادہ کریں میں چاہتا ہوں باقی کام آپ انجام دیں آپ اس کام کو خود ہی انجام دیجئے دیکھیں کس طریقہ سے اسے انجام دے سکتے ہیں اپنے ہاتھ کے خیال لگے گا کسی جانے ٹیک لگائیں ٹھیک ہے اچھا ہے بہت امدہ اپنے برمے کو تھوڑا کنٹرول کریں اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کام مشکل ہو رہا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ گلاس کو مضبوطی سے نہیں پکڑائے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کام مشکل ہو رہا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ گلاس کو مضبوطی سے نہیں پکڑائے گلاس کو میس پر رکھیں اور خطوط نیچے سے شروع کریں تاکہ کام پر آپ کا کنٹرول زیادہ ہو یہ ابھی فیلال لہنے دیجئے آپ بھی ایک تجربہ کریں ان کے کام میں کچھ غلطیاں ہیں جنہیں دور ہونا چاہیے لیکن بعض حصوں پر بہت اچھا کام کیا ہے پتے کے شروع کے حصوں پر بہت اچھا کام ہوا ہے بعض جگہوں پر آپ زیادہ دباؤ ڈال کر کام کر سکتے ہیں سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے سبھالے کام کریں زیادہ دباؤ ڈالیں تاکہ کام زیادہ اچھا ہو سکتے ہیں بہت اچھا ہے آپ زیادہ تھک نہ جائیں اس لئے ایک وضاحت کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے کام پر پانی لگایا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے انگلیوں کو گیلا کریں اور کام کرنے کی جگہ پر لگائیں اور اسے گیلا کریں تاکہ جو شیشے نازک اور بارک ہیں وہ نہ ٹوٹیں اگر آپ کے ڈیزائن مٹ جائیں تو گہرے مار کر استعمال کریں تھوڑا سا پانی لگانے سے برمے کے دباؤ کے مقابل شیشے کی مضبوطی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں بہت بارکی اور کام بھی اچھا ہو جاتا ہے اس کام کے لیے کافی وقت اور حوصلہ درکار ہے میں کام مکمل کرتا ہوں اور آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی